اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برمنگن کے مقامی ریسٹورٹ میں القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی جانب سے سلاب زدگان کی مالی سپورٹ کیلئے کی جانے والی سرگرمیوں کی تفصیلات سے آگاہی کے لیے پریس کانفرنس مناقض کی گئے اس میں کمیونٹی ممبران نے خصوصی شرکت کر کے سلاب سے متاثرہ افراد کی بروقت امداد انہیں پکا ہوا کھانا مہیا کرنے پر القیوم فاؤنڈیشن کے رزاکارہ کو خراج تحسین پیش کیا اور انہیں مکمل مالی تعاون کی یقین دہانی کروائی تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریاں القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا لنگر کھانا اور سلاب متاثرین کی بروقت امداد جزیرہ نمہ بستیوں میں پکا ہوا کھانا پہنچانا بڑا اقدام ہے جس کو اوورسیز پاکستانیوں نے خوبصر رہا گزشتہ روز القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے جیرمین وراجہ عبدالقیوم کی برمنگم کے کمیلٹی رہنماؤں کے ہمراہ مقامی ریسٹورنٹ میں پریس کانفرنس منقل کی گئی جس میں اس وقت متاثرین کی کیا صورتحال ہے اور ان کو کس طرح امداد پہنچائی جا رہی ہے اس وقت تک ہونے والے کام کے مطالق اوورسیز پاکستانیوں کو اگاہی دی جبکہ متاثرین کو مزید امداد اور ان کو فوری طور پر اشیاء ضروریات پہنچانے کے بارے میں مزید مخیر خواتینوں حضرات سے مالی سپورٹ کی اپیل بھی کی گئی اس دوران میڈیا کو وہ ویڈیو بھی دکھائیں گئیں جس میں بتایا گیا کہ متاثرین جزیرہ نامہ بستیوں میں پانی کے درمیان بغیر سہولیات کے کس طرح اپنے بچوں اور فیملیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس نہ پینے کا پانی نہ کھانے کے لیے کچھ اور نہ ہی دیگر سہولیات موجود ہیں الکیوم فانڈیشن کے رزاکار ان متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے پاکا ہوا کھانا اور مچھردانیا مہیا کر رہے ہیں جب ہماری ٹیم یہ لوگ گئے وہاں تو وہاں سے لوگوں لوگ کافی لوگ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بندے جو ہیں وہ اس منی کو پیسے کو کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ مطلب ہے جو پیسہ لوگ دے رہے وہ ضائع نہ ہوا اور صحیح جگہ لگے تو اس میں دیکھیں جی ایک بات یہ ہے کہ کھانا پکا پکا کر اس کو تقسیم کرنا بھی بڑی پرابلم ہے وہاں لوگ جو ہیں تقسیم نہیں کرنے دے رہے تو بچارے بکھے ہیں ہم یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن ہر بندہ کہتا کہ ہمیں ہی ملے ہمیں ہی ملے لوگ تو وہاں کسی دسترخوان پر لوگ پائے پائے سو ہزار لوگ بیٹھے ہیں کسی پہ کوئی کچھ بیٹھے ہیں کسی جگہ پکا کے جہاں جہاں اطلاع آتی ہے کہ وہاں کھانا نہیں ملا کوئی مدد وہاں نہیں پہنچی تو وہ وہاں جا رہے ہیں کل پر سو انہوں نے ہمیں ویڈیو بھی جی ہے کہ رینجر کے ساتھ مل کے یعنی انہوں نے کشتی جو اکرائے پہ لے کے رینجر بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے ورکر بھی اس کے اوپر بیٹھے ہیں تو وہ تقسیم کر رہے ہیں دوسری پانی کی دوسری سائٹ جا کے وہ کھانا دے رہے ہیں تو لوگ آپ کے پاس تھوڑی ٹیم ہو تو لوگ بہت زیادہ کام کر لیں کہ یہ تیار ہیں اور لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں کافی لوگ موجود ہیں اور پھر جہاں جہاں سب ہی کوئی اطلاع ہیں وہ آپ ہیں سندھ میں ہمیں دادو میں بھی کر رہے ہیں شکارپور میں کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں جون جون جس ہی چگہ بھی اطلاع ہوتی ہے وہاں پہنچنے کی ہم کوشش کریں اس دوران قائد عظم ٹرس کے چیئرمن راجہ اشتیاق چودری ازر اور خواجہ سلیمان نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الکیوم فاؤنڈیشن کے رزاکاروں کو خراج تحسین پیش کی جو ازاد کشمیر سے شکارپور اور دادو سندھ میں متاثن کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہیں میری تیری درخواست ہے میں ہمیشہ کہتا ہم تمام پاکستانیوں کو ہو کہ الحمدللہ الحمدللہ برطانیہ اور یورپ کے اندر پاکستانیوں کے بے شمار پیسہ ہے بہت پیسہ ہے اللہ ان کو ہور دے پر اس وقت خود پاکستانی آگے بڑھ کرنا اپنے بین بھائیوں کی خدمت کریں اس وقت پاکستانی آگے ہوں گے تو دوسرے بھی ہوں گے پاکستانی اگر ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں گے نا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے ہماری قومی بہت بڑا قومی ثانیہ ہو سکتا ہے بہت بار نقصان ہوتا ہے جوان بچے بچیاں چھوٹے بڑے بزرگ جن کو میرے خیال سے افتا افتا کھایا نہیں ہے جن کے پاس ایک ہی کپنوں کا جوڑا ہے ابھی تک جن کے پاس کوئی رہنے سینے کی کوئی جگہ کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کے واسطے پاکستانی ہو جتنا بھی ہو سا جس کو آپ مرضی ہے میک شور کریں یہ پیسہ صحیح جگہ لگے سب پر فرض ہے کہ جب کوئی انسان مشکلات میں ہوں تو ان کی مدد کریں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان پر اللہ کا عذاب ہے دیکھیں اللہ کا عذاب جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں ان پر آتا ہے پاکستانی قوم نہ تو اللہ کی منکر ہے نہ ہی اللہ سے بغاوت کرتی ہے ہاں گناہ گار ہم ضرور ہیں چھے منہ کا یا سال کا نہیں ہے وہ تو انہیں کم از کم پانچھے سال لگیں گے دوبارہ ان کو اپنے گھر بنانے کاروبار بنانے ان کے مال مویشی سب سب بہ گئے ہیں اس میں اور اس میں ایک اپیل کروں گا یہ جو ہماری جو سرکاری ادارے ہیں تو سب سے زیادہ ان کی کتائی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے جہاں پہ ہماری عبادی نہیں ہونی چاہیے تھے دریا کے کنارے یا ریلائن کے کنارے لے کر انہوں نے پرمیشن دی ہے چیئرمین الکیوم فانڈیشن راج عبدالقیوم اور دیگر نے مخیر خواتینوں حضرات سے ہمدردانہ اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی بسات کے مطابق الکیوم فانڈیشن کی مالی سپورٹ کریں تاکہ ہم متاثنین کی امداد کو جاری رکھ سکیں شرکان متاثنین کی ویڈیو دیکھ کر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہر پاکستانی کو اس میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے